میندل کلاس لڑکیوں کے ساتھ ہیلو آئے کر لینے سے شادی کے جھوٹے نوٹے وعدے کر کے ان کے ساتھ دو چار باغوں میں کمنٹ پھرنے سے اور سمجھ میں آ جاتی ہے مایا ناس فنکار تلت حسین تھیٹر ریڈیو ٹیلی ویزن اور فلم میں ایک نمائی مقام حاصل کیا انیس سو بار تر سے انیس سو ستر تر تک وہ لندن میں مقیم رہے اس دوران انہوں نے لندن اکیدمی آر میوزک اینڈ راماٹک آرٹ سے تربیت حاصل کی اور اداکاری کے شعبے میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا وہ زیاب مہیدین کے بعد دوزرے فنکار تھے جو یورپی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکے تھے چند برس قبل انہیں فلم امپورٹ ایکسپورٹ میں شاندار پرفانس دینے کا امیڈا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا یہ اعزاز ناروے میں آسکر ایوارڈ کے برابر تسلیم کیا جاتا ہے باکمال اداکار تلت حسین نے اپنے فن کے سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا تھا جب پاکستان ٹیلی ویزن نے اپنی نشریات کا آغاز کیا تو وہ ٹیلی ویزن کی جانب آگئے ٹی وی پر انہوں نے سب سے پہلے ڈراما سیریل ارض بند میں امدہ فرفان دی اس سیریل میں ناظرین نے انہیں بہت پسند کیا وہ ٹیلی ویزن پر اداکاری کے علاوہ باعثیت نیوز کاسٹر اور اناؤنسر بھی خدمات انجام دیتے رہے ان کی والدہ شاہستہ بیگم ریڈیو پاکستان کی مقبول اناؤنسر کی حصے سے اپنی شناکت رکھتی تھی جبکہ ان کے والد الٹا حسین وارسی انڈین سیویل سرویس میں ایک عالی عوضے پر فائز سویت فوج کی افغانستان آمد اور افغان جنگ کے پس بنظر میں بنائے گئے ٹیلی ویزن ڈرامے پناہ میں بھی طلط حسین کو ناظرین نے پسندگیزگی کے سن سے نوازا اور جب بانی پاکستان قائد آزا محمد علی جنہ کی زندگی پر فلم جنہ بنائے گئی تو اس فلم میں انہوں نے مہاجر کے قیدار میں حقیقت کا رنگ بھرا ٹیلی ویزن پر ان کے مقبول ڈراموں میں ہوایں انسان اور آدمی عید کا جوڑا کشکول تھوڑی خوشی تھوڑا گم گھوڑا گاس کھاتا ہے دیس پردیس آنسو تارک بن زیاد پر چایا اور دوسرے تیٹھر کے یادگار ڈرامے بھی شامل ہیں انہوں نے فلموں میں بھی لا جواب اداکاری کا مظاہرہ کیا انہی سو ستر میں وہ فلم انسان اور آدمی میں اداکار محمد علی اور زیبا کے بیٹے کے قیدار میں پسند کیے گئے اس کے علاوہ انہیں فلم گھمنا میں ڈاکٹر کے قیدار کو خوبصورتی سے ادا کرنے پر بیسٹ ایکٹر اور فلم لاد میں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا ایوارڈ بھی دیا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں شباہ اداکاری میں پرائیڈ آف ارفانس بھی اتا کیا گیا تلت حسین کراچی میں منقضہ ثقافتی اور عدبی تقاریب میں برے سگیر کے نامور ادبا اور شورا کا کلام بڑی مہارت سے اپنے خوبصورت آواز میں پیش کر کے داد و تحسین وصول کرتے رہے وہ اردو سمیت پاکستان کی تمام زبانوں سے بہت محبت کرتے تھے دوران فرفانس لفظوں کی اداکی کا خاص خیال رکھتے تھے وہ زیاد مہیدین مرہم کے زیر نگرانی چلنے والے ثقافتی ادارے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ ناپا میں فن اداکاری کے بارے میں نئی نسل کی ذہنمائی بھی کرتے رہے تلت حسین نے اپنی زندگی میں بے شمار نشب و فراز دیکھے ان کا سینیما میں گیٹ کیپن سے لے کر فلموں میں کام کرنے کا سفر شاندار تھا ریڈیو، تیٹر، ٹی وی اور فلموں کی عالمی شورت یافتہ ان کا فنکار تلت حسین لاکھوں بداوں کو اداس کر کے چلے گئے لیکن ان کا فن ہمیشہ چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ رہے گا میں نے یہ کب کہا کہ میرے بھائیوں کے دماغ بھی میں نے تو یہ کہا کہ میرے بھائیوں کا مغز پرابلم ہے